موسیقی دفاق کرتا ہوں غالب نے کہا وہ دوسرا ایٹم بم بہت جل گھرائیں گے مجھے فوراں کچھ کرنا ہوگا غالب میں نے اٹھتے ہوئے کہا رابعہ کو اس طرح نہیں پھرنا چاہیے اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ میری شکست کا سبب بن چکی ہے وہ ہر جگہ ہر وقت شکاری کتوں میں گھری ہوئی ہے اور ہر شکاری دشمن کے لیے سب سے آسان نشانہ ہے میں نے سوکے ایک نوٹ میز پر رکھا اور باہر نکل آیا تم کیا کروگے اسے جیب میں ڈال کے پھر ہوگے یا جادو سے غائب کر دوگے غالب نے کہا اور صرف جانے سے کیا ہوتا ہے اگر تم نے اسے دور بھی دیا کسی ایسی جگہ جاں کسی کے خیالوں گماں کا گزرنا ہو تو پہلی بات یہ ہے کہ وہ ایسی جگہ جانا قبول ہی نہیں کرے گی بعد میں یہ ہوگا کہ خود تم جدائی کی تاب نالہ سوک ہوگے ادھر وہ تمہاری فکر میں نیم جاں ادھر تم اس کے غم میں علکان یہ تم سے نہ ہوگا یہ تو ہمیں کرنا پڑے گا وقتی دوری کی مجبوری اور زندگی میں سے ایک کا انتخاب کیے بغیر چارہ نہیں دشمن نے ہر کمینگی اور بوزدیلی کا حربہ آزمایا تو بیش شرافت اور حصول کو پہلے ہی بالائے تاک رکھ چکا ہوں پھر مجھے یہی کرنا پڑے گا پہل بینے کبھی نہیں کی لیکن جواب ہمیشہ ایٹ کا پتھر سے دیا ہے وہ رابعہ کے بعد موسین کو بیری کمزوری بنا کے وار کر سکتا ہے تو میں بھی اس کی کمزوریوں کو اپنی شازوری بنا سکتا ہوں مجھے معلوم ہے اس کی بھی ایک فیملی ہے بیوی ہے بچے ہیں اس نے جنگ کو اپنی اور بیری ذات تک محدود نہ رکھا تو نقصان دوروں طرف برابر کا ہوگا اتنی سردی میں بھی تمہاری دماغ کا انجن بہت گرم ہو رہا ہے اس لیے ابھی یہ بات ختم کرو بس اتنا تھا کہ تم کو رابعہ کی حفاظت کرنی ہے کیسے کرنی ہے یہ بعد میں اس وقت سوچنا جب دماغ سوچنے کے قابل ہو اسی کام سے آئے تھے تم ہمارے پاس غالب نے کہا یا کچھ اور بھی ہے اصل کام تو میں نے تم کو بتایا ہی نہیں میں نے سر کو جٹک کے کہا تم کا بھی دیلاور کی کوٹھی پر جانا ہے واہ کچھ سوگواران جمعے اور پوریس بھی ہے لیکن وہ سارا سٹیج ہمارے لیے بنایا گیا ہے تم یہ جالی خبر والا اخبار لے کر پہنچ جاؤ اور دیکھو کہ مرنے والا کون ہے ان کا ڈراما فلاب ہو جائے گا گوئے آپ فرما رہے ہیں بیٹا کے چڑ جا سولی رام بلی کریں گے جار تمہارے لیے ڈرنے کی کونسی بات ہے میں نے کہا تمہاری روانگی کے بعد میں ایک فون کر دیتا ہوں دیلاور کی کوٹھی کے نمبر پر کچھ ایسی بات ہے اور خمارہ ایک نمائندہ مسمی مرزا غالب بکلے میں خود تصدیق کے لیے آ رہا ہے اس سے بڑی افرات افری پھیلے گی وہاں وہ تم کو غائب کرنے سے رہے ڈراما ختم کر دیں گے یاد الاج کو فوراں تدوین کے لیے ارسال کر دیں گے اور تم سے کہہ دیں گے کہ وہ غلط فہمی کسی شر پسند نے پھیلائی تھی اور الحمدللہ کہ شہدری صاحب سو فیصد زندہ ہیں اور مریعہ صاف انکار کر دیں گے کہ یہاں اصلی یا نکلی کوئی شہدری دیلاور نہیں مرا حضروع قانون رات دس بجے کے بعد کوئی لاش تدوین کے لیے قبرستان لے جانے پر پابندی گیا بردہ غالب نے کہا پھر وہ صبح ہوتے ہیں اس دیلاور سمجھ لیے جانے والے یا دیلاور کی جگہ استعمال ہونے والے پولیس کو کیوں نہیں دی گئی اصل اور نکل اخبار کا سکینڈل چھوڑ دو فیلال اتنا کافی ہے ہمیں اپنے ہوائی گوڑے پر جانا پڑے گا مرزا غالب نے کہا منجمید خالت میں پہنچیں گے ہم میں بھی سر سے کفن باندھ کے پیچھے بیٹھوں گا میں نے کہا مجھے میکلور روڈ کے لکشمی چوک پر اتار دینا اوٹلوس اس کے سامنے اور واپسی میں وہی آنا ایس بی کے خان کے نام سے میرا کمرہ بھوک ہوگا مرزا غالب تھوڑی دیر بعد سر پر کنٹوب چڑھائے دستانے پہنے موٹر سائیکل لیے نمودار ہوا اور میرے پاس آ رکا میں نے اس کے پیچھے بیٹھنے کے بعد دونوں پاؤں کہیں ٹکانے کی جگہ تلاش کی بگر دونوں طرف فٹ سٹینڈ تھے ہی نہیں پیچھے کیریئر کا سہارا بھی نہیں تھا چنانچہ موٹر سائیکل کے کسی بھی جگہ نیچے سے نکل جانے کی مکانات بہت روشن تھے خود موٹر سائیکل پر دو افراد کا سوار ہونا بے رہمی کا مزائرہ لگتا تھا وہ خاصی بے جان چیز تھی یہ کیا مسئبت ہے مرزا جی میں اپنے پیر کہاں رکھوں میں نے کہا ٹکانے کی جگہ ہی نہیں ہے ہوائی گھوڑے کی رکاب نہیں ہوتی غالب نے چلدا کر کہا سائی سائی کرتی سر دواب میرے کانوں کو سن کرتی گزر رہی تھی میرے دونوں پیر بریکٹ کی شکل میں سڑک سے چند دن چوپر تھے اور گردش کرتے ہوئے پیئے سے بھی دھور تھے اس پوزیشن کو بدلہ نہیں جا سکتا اگر پیر ذرا نیچے کرتا تو سڑک سے جا لگتے اور موٹر سائیکل زوم سے نکل جاتی تو میں سڑک پر کھڑا شمپڑا رہ جاتا اندر کرتا تو میری پتلون ضرور پیئے میں پھنس جاتی جگہ ہوتی تو میں سیڈ کے پیچھلی اسے پر اگروں بیٹھنا پسند کرتا لیکن اب میری حالت قابل رحم تھی اگر کوئی شخص کب تک پیروں کو ہوا میں معلق رکھ سکتا ہے اور وہ بھی اتنی سخت سرد خوابیں اور نہ ہوار سڑک پر میرے پیر اکڑنے لگے تھے سکر میں نے ہمت نہیں آرہی کیونکہ سفر مختصر تھا پانچ منٹ بعد جو میرے لیے پانچ گھنٹے کی مشکت تھے میں اٹلوسیس کے سامنے اترا تو میرے لیے سیدھا کھڑا ہونا دشوار ہو گیا میری ٹانگے میں تصور بریکٹ بنی ہوئی تھی یوں کہ ٹکنوں کے درمیان فاصلہ چھے انچ کا تھا تو گھٹنوں کے درمیان ایک فوٹ کا تھا یار مجھے کمرہ دل آجاؤ خالی آج جاؤں گا تو ہوتل والے شک کریں گے میں نے بنتیسی بجاتے ہوئے کہا اور میرا خیال درست تھا اگر میرزا غالب اپنا اخبار پریس کارڈ نہ دکھاتے تو مجھے جگہ نہ ملتی میں نے اڈوانس ادائیگی کی اور کمرے میں جاتے ہی پہلے ہیٹر چرایا پھر اٹل ویسٹ اینڈ فون کیا گیس ہیٹر کی حرارت سے بیری ٹانگیں کامپنا باند ہو گئی ایک اٹل کے اپریٹر نے دوسری اپریٹر سے بات کی اور نمبر مانگا میرے سیور تھا میں لیہاف میں گس گیا میں اس بی کے خان بول رہا ہوں لیہاف کے اندر سے میں نے کہا باہر مت نکلنا میں آ رہی ہوں ابھی پانچ منٹ میں وہ بھی کسی کے ساتھ نیک محمد اور بوسین زندہ ہو تو انہی لے آنا میں نے ریسیوئر رکھ دیا دوسری بار میں نے روم سروس کو چار افراد کے لیے چار گیلن کافی اور چار پونڈ سینڈوچ انسال کرنے کو کہا کاؤنٹر کلرک نے پوچھے بھی خبتی اخبار والا سمجھ کر صرف یس سر کہا اور پھر پوچھا کہ کیا میرے مہمان آنے والے ہیں میں نے اسے بتایا کہ ایک تو مہمان نہیں بلائے جان ہے اور اسے وہ شعر سنایا کہ بلائے جان ہے غالب اس کی خر بات عمارت کیا اشارت کیا ادا کیا اور رسیوئر رکھ دیا تروادہ کھولا ہوا تھا دس منٹ بعد دس تکوئی تو بین لیہاف کے اندر ہی سے چلا کر کہا یس پھر محسن نے لیہاف کھینچ کر نیچے پھینک دیا میں اٹھ بیٹھا اور میں نے محسن کا ہاتھ تقیدت سے پکڑ کر چوما اور آنکھوں سے لگا دیا اتنی سی دیر میں دشمنوں نے کچھ کر دیا رابیہ نے تشویش سے کہا وہ سب گستا کیا جو میں نے اب تک آپ کی شان میں فرمائی میں نے کہا اور آئندہ فرماؤں گا ان سب کو معاف کیا جائے تو یہ بندہ یکیر آپ کو اپنا پیر بلکہ منگل اور بود تک تسلیم کرنے کو تیار ہے میں بھکواس کرتا تھا اور آپ سچ کہتے تھے دلاور زندہ ہے اور صرف اس لیے زندہ ہے کہ ہمیں دنیا کا سب سے بڑا بے وکوف ثابت کر سکے جمعہ کا سیغہ استعمال کر موسین نے بیٹھتے ہوئے گرج کر کہا ہم پہلے ہی جانتے تھے یار سکندر بادشاہ کتنا اچھا ہوتا اگر یہ چودری صاحب سچ مچ مر جاتے استاد ڈیڑی نے آ بھر کے کہا غالبین موسینوں سے پوری طرح بریف کر چکا تھا تم لوگوں نے کیا تیر مارا ریپورٹ لکھوا دی میں نے کہا ہاں پانچوں روپیہ سکہ رائیجل وقت نے کام آسان کر دیا موسین بولا میں نے تو تھانے دار سے صاف بات کی کہ بھئی نکد سودا ہے تکلف کیسا اور اس نے کہا کہ صاحب ہم بیٹھے ہی خدمت کے لیے ہیں اب دستہ ویزی ثبوت موجود ہے کہ دھماکہ ہونے سے دو گھنٹے قبل بس رابعہ کاری ایڈوکیٹ گاڑی کی چوری کی ریپورٹ لکھوانے خود تھانے آئی تھی غالبولا ہاں مجھے یہاں چھوڑ کے چودری دلابر کے گھر گیا ہے میں نے کہا تم لوگوں نے کچھ کھایا پیا ہاں بس اپنے خواجہ دیکھ محمد کے کمرے میں کچھ چر لیا تھا موسی نے کہا اسی وقت ویٹر نے دس تکتی اور کافی کے ساتھ سینڈوچ لے کر دو ویٹر اندر آئے انہوں نے اپنی اپنی ٹری ایک ہی بیز پر رکھی اور کچھ کہے بغیر نکل گئے تو میں نے ان کو بتایا کہ غالب سے ملاقات کے کتنے سنسنی خید نتائج برامت ہوئے ہیں دلابر کی موت ہی جالی نہیں تھی وہ خبر بھی جالی تھی اور اخبار بھی جالی تھا رابعہ نے سخت احران ہوئے کہ کہا کیا ذرخی ذہن ہے چودری تلاور کا ایسے شیطانی منصوبے بنانے میں اور جتنا وہ چالا کہ تم اتنی ہی وہ ہو میں نے کہا کیا کہتے اسے موسین عورت کو ہاں ہاں ناکس الاقل ہمیں تم بڑے آقل خان بھالک خان ہو رابعہ نے کہا آخر کیا کسی عقیم نے مشورہ دیا تھا کہ اپنا سرمایہ اس کرد کو خریدنے میں لگا دو میں نے کہا میں سمجھی تھی کہ تم خوش ہوگے رابعہ نے رونی شکل بنا کے کہا پھر تمہارے مستقبل ہی سے نعیم بازی سے بھی اپنا تعلق قائم کر رہی تھی اس نے اچانک رونا شروع کر دیا مگر تمہارے نزدیک بیری جذباتی حرکت ہماکت ہے میں سکھ شرمیدہ تھا کہ میں نے مزاک میں وہ بات کہہ دی جس نے ایک عورت کے جذبات کو تھیس پہنچائی رابعہ نے ڈر اور بے باگ تھی خود مختار اور جورات مند تھی بلکہ حسلہ مند اور عام عورتوں کے مقابلے میں خطرناک ترین خالات میں ثابت قدم رہنے کی اہل تھی لیکن اس کے باوجود وہ اندر سے وہی عورت تھی جو مخبت کر دیا تو جذبات و احساسات کی ساری وبستگی کے ساتھ اپنی چاہتوں کے سارے خزانے اپنے وجود کی ساری خوشیاں اور رہتوں کے سامان اپنی ذات کے سب رشتے ایک محبت پر قربان کر دینے والی اسے بے وکوفی کہنا میری سب سے بڑی بے وکوفی تھی دیکھو رابعہ آئی ام سوری میں نے کہا اور اس کے پاس جا بیٹھا آئی سر سے اس کی ہاتھ چیرے پر سی اٹھائے اور اس کی آنسوس صاف کیے میرے یہ مطلب ہرگز نہیں تھا تم کو میری نیت پر شک تو نہیں کرنا چاہیے کیا میں نہیں جانتا کہ تم جو کچھ کر رہی ہو کیوں کر رہی ہو اور یہ تو ایسی بات ہے جو دنیا جانتی ہے بات صرف وقت کی ہے ورنہ ہم نے زندگی پر کی رفاقت کا جو اہد کیا ہے اس میں سب سے بڑا انصر اعتماد کا ہے ہم جانتے ہیں کہ یہ ایک اکلی فیصل ہے چنانچہ ہم کسی کے سامنے دو نام نہیں اور پشتانے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے اس وقت موسی نے بہت اکلمندی سے کام لیا اس نے سگے بائی کی طرح رابعہ کا سر اپنے کندے پر رکھا سکندر کے بارے میں تم کو ایسا سوچنا بھی نہیں چاہیے کہ وہ مزاق میں کچھ کہتا ہے تو اس میں کوئی برا ماننے والی بات ہوگی میں نے تم کو آج باجی کہا تھا لیکن کہنے سے پہلے بھی کیا بیس آئی سمجھتا بھی نہیں تھا اور کیا مجھے معلوم نہیں تھا کہ سکندر کے لیے شیلہ واقعی چھوٹی بہن ہے سگے سوتی لے کچھ نہیں یہ حقیقی رشتی ہے آپس کے یقین کی اور اعتماد پر مبنی صرف نیک نیتی اور خلوص کے مذر خم سب بل کے ساتھ چل رہے ہیں تو اسی اعتماد کے سارے پر اور اسی امید پر کے کل خمارہ ہے اور گزر ہوئے کل کے مقابلے میں آنے والا دن خماری دائمی خوشیوں کا زامن ہے وہ ایک ہی گھر اور ایک ہی خاندان ہوگا جس میں تم اور سکندر میں اور شیلہ ساتھ ساتھ ہوں گے ہاں جی پس ایک ہم بھی رہ جائیں گے فٹ پات پر کشکول لے کر بیٹھ ہوئے ٹیڑی نے ایک سرد آ بھر کے زور سکا اور اس کی بات ایسی تھی کہ انتائی بوجل اور افسردہ فضا کے باوجود ہم سب بے اختیار خنس پڑے خود رابیہ بھی انسنے لگی تمہارا کشکول بھی خالی نہیں رہے گا دوست میں نے کہا مادل برستہ ہے تو سب سوکے کے سیراب ہوتے ہیں مجھے تمہاری طرف سے بہت تشویش لاحق ہوگی ہے رابیہ موسی نے کہا اگر دیلاور نے وہی چاہا تھا جو غالب کا خیال تھا تو یہ بہت خطرناک چال ہے اس نے جو نتیجہ آخذ کیا ہے اس کے بعد خمے موتات تو رہنا ہی ہوگا تم کو بھی سوچنا ہوگا کہ دیلاور جیسے شکاری کی اس چال کو ناکام بنانے میں تم کس طرح خماری مدد کر سکتی ہو تم کو یاد ہوگا میں نے بہت پہلے ایک بات کہی تھی رابیہ نے نظر چکا کے کہا کہ اگر کبھی میں گھر بناوں گی تو اس گھر کی دیواریں میرے لیے اجنبی نہیں ہوں گی جو بات اس گھر میں ہے کسی نئے گھر میں نہیں ہو سکتی میں تمہارے جذبات کی قدر کرتا ہوں اور یہی میرے لیے دنیا کی سب سے بیش بہا دھولت ہے لیکن حالات کچھ حقیقت پسندی کا تقاضہ کرتے ہیں میں نے کہا اب اس گھر میں کیسے رہ سکتے ہیں کیا کبھی نہیں رہ سکتے اس نے کافی بناتے بناتے کہا آج نہ صحیح یہ کون کتنا کہتا ہے مستقبل کے یقین پر ہی تو ہماری جدو جہد کا انحصار ہے میں نے کہا ابھی تو میں نے کہا ہے کہ آنے والا کل خمارہ ہے موسین بولا لیکن وہ مکان آج برائے فروخت تھا رابیہ نے کہا کوئی اسے اور خرید لیتا تو پھر معلوم نہیں کیا ہوتا یہ بھی ہو سکتا تھا کہ کل وہ مالک کسی قیمت پر مکان خامنہ دیتا جو اسے گرا کر اس کی جگہ ایک الٹرا مارڈرن اسٹریکچر کھڑا کر دیتا جو ہمیں بلکل نہ پہچانتا میں نے تو کل کی خوشیوں کی ایک انشورنس پالیسی لی ہے جو اپنے وقت پر ہی کام آئے گی اس آبیہ سے میں نے واقعی نہیں سوچا تھا رابیہ نے بروقت فیصلہ کیا تھا ورنہ تمام عمر میں اس گھر کے باہر سے گزرتے ہوئے پچتابے کا شکاہ رہتا یہ سوچتا رہتا کہ اگر میں لندن نہ گیا ہوتا تو وزیر خان سے یہ مکان کوئی نہ چھین سکتا اور اس کا مالک میں ہوتا رابیہ نے میری بچپن کی یادوں کا موجوداڑو خرید لیا تھا اور مجھے اپنے ہی وقت کی ٹوٹیوی دور سے منسلک کر دیا تھا اب میں کہہ سکتا تھا کہ یہ گھر بیرا تھا اور میرا ہے کیا تم مجھے معاف نہیں کروگی میں نے کہا سارا قصور بیرا ہے میں دماغ سے سوچ رہا تھا اور تم نے دل سے سوچا تھا اور آج کے مسائل نے مجھے اتنا گیر رکھا ہے کہ بیگ کل کے بارے میں سوچنے کے قابل بھی نہ تھا میں اب شکریہ دا کر کہ تمہارے جذبے کی توہین نہیں کروں گا تم نے واقعی نہائیت اچھا کیا ورنہ موقع نکل جاتا تو سب کچھ مل جاتا مگر یہ گھر نہ ملتا اور اس کے بغیر میری زندگی میں ایک خلا رہ جاتا ابھی ہم بھی انتظار کر رہے ہیں اس کر کو بھی انتظار کرنے دو یہی احساس کی خوشی کیا کم ہے کہ وہ ہمارا ہے اور ہم اس کے ہیں تم ابھی کہاں جاؤ گی میری پیاری باجی موسی نے کہا مجھے کوئی شبہ نہیں رہا کہ اب قاتلانہ خملے کی سواردات کا نشانہ تم تھی اور نشانہ خطا ہو جانے سے شیکاری اپنے آزائم نہیں بتلیں گے تمہارا موجودہ ٹھکانہ ان کے علم میں ہے اور تمہاری وجہ سے منظر کا گھر بھی خطرے کی جگہ ہے وہ برائے راہ سملہ کریں گے تو تمہارے ساتھ منظر اور اس کے بیوی بچے بھی زد میں آ جائیں گے کم سے کم منظر کو ہم سے دوستی کا یہ خمیازہ نہیں بگتنا چاہیے میں نے کہا اس نے جس طرح ہماری بدد کیا اور اب بھی کر رہا ہے اس کا یہ صلح نہیں کہ ہم اسے بھی خطرات کی دلدل میں پھنسا دیں وہ جس طرح کم سے بے تعلق رہے اچھا ہے موسین بولا اس طرح وہ رابیہ اینڈ منظر ایڈوکیٹس کی لیگل فرم کو بھی سنبھال سکے گا اور ہمارے قانونی مسائل سے بھی نمڑ سکے گا پہلے تو رابیہ کا ایک سارا بھی تھا اب منظر کے سوا کون ہے لیکن میں منظر کے گھر کے علاوہ کہاں رہ سکتی ہوں رابیہ نے کہا ایک تجویز تو یہ ہے کہ تم اسلام آباد چلی جاؤ میں نے کہا شہلہ کے پاس بھئی اس شہر سے دور نہیں جا سکتی رابیہ نے قطی فیصلہ کن لہجے میں کہا مجھے ہر روز نا سے ہی وقتن فوقتن تم سب کی خیریت معلوم ہونی چاہیے پھر دوسری تجویز یہ ہے میں نے روکر کہا کہ تم کسی گمنام آبادی میں گم ہو جاؤ لیکن وہاں تم اکیلی کیسے رہو گی اور ایسی جگہ ہم نے آنا جانا جاری رکھا تو تم کو فوراں غلط اور مشکوک کردار کی عورت قرار دیا جائے گا اس لئے میری تیسری تجویز یہ ہے میں نے ایک بار موسین اور رابیہ کی طرف اجازت طلب نظروں سے دیکھا کہ کل تم انگل ریدوی کے پاس چلی جاؤ میری بات کا اثر میری توقعات کے مطابق ہوا وہ دونوں چونکے تو نہیں لیکن حیرت اور تدبدب کا شکار ہو گئے ان کو تم سے تھوڑی بہت شکائی ضرور ہو گی میں نے خاموشی کے طویل وقفے کے بات کہا بگر وہ میرے جنم کی صدا تم کو نہیں دے سکتے اور اتنے معقول آدمی ہیں کہ تمہاری مجبوری کو بھی معاف کر سکتے ہیں کہ تم مجھ سے اپنی جذباتی وابستگی کو بیری قانونی پوزیشن کے باعث ختم نہیں کر سکتی دا وہ تم سے توقع رکھیں گے کہ سکندر کو گرفتار کرانے میں ان سے تعاون کرو اور نہ تمہاری مجبوری کی وجہ سے مجھے کوئی ریایت دیں گے ریایت تم کو مل سکتی ہے اگر تم ان سے جا کر کہو کہ میری زندگی کسی اور جگہ محفوظ نہیں رہی حالہ سے وہ پوری طرح باخبر ہوں گے دل سے وہ بھی قائل ہوں گے کہ میں مجرم نہیں ہوں اور جو کچھ کر رہا ہوں اس لیے کر رہا ہوں کہ قائدے قانون اور ضابطے مجھے بیرے درد کا درما فرہم نہیں کر سکے اور مایوسی نے مجھے اس مقام پر پہنچا دیا جام بینے قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیا لیکن وہ خود کیا کر سکتے ہیں جب تک یہ سروس ہے وہ سروس رول سے انحراف نہیں کریں گے مگر تمہارے لیے وہ گھر اپنے گھر سے کم نہیں اور خدا کے بعد اگر کوئی تمہاری زندگی کی حفاظت کر سکتا ہے تو انکل ریزوی سے بہتر طور پر کوئی نہیں کر سکتا وہی ایک ایسی جگہ ہے جہاں چودری دلاور جیسے بھی تم پر ہاتھ ڈالنے کی جورات نہیں کر سکتے یہ سب تو ٹھیک ہے سکندر رابیہ نے کہا لیکن میں اب کس مو سے وہاں چاہوں تمہارا یہ مو اچھا خاصا ہے میں نے کہا اس سالے سے پوچھ رو ایک طویل مدت کے بعد بین محسین کو سالہ کہا تھا وہ بولے بسرے وقتوں کی بات تھی جب اس کی بہن فوزیہ سے قریبی تعلق ہو میں نے محبت سمجھ لیا تھا وہ دونوں خاندانوں کی قربت اور اپنائیت کے ماحول کا اثر تھا کہ بچپن سے میں نے فوزیہ کو سب سے قریب اور سب سے بہتر پایا اور عمر کے ساتھ اس انس کو محبت سمجھ لیا دونوں خاندان پہلے سے ایک تھے چنانچہ ہمارے ایک ہونے پر کسی کو کیا اعتراض ہو سکتا تھا اسی نے ہمارے تعلق کو ایک افیشل قسم کی نسبت دے دی تھی اور اس رشتے سے محسین بیرہ سالہ بنا رہا پھر وقت کے ساتھ جذبات میں پختی کی یاگی اور اکل کے تقاضے تو بدلے ہی تھے حالات بھی یوں بدلے کہ فوزیہ بیری نظر میں وہ مثالی رفیقی حیات نہ رہی جس کے ساتھ میں تمام عمر کا سفر تیہ کر سکتا تھا موجوز کی اور اپنی فطرت مزاج اور آداد کا وہ فرق نظر آنے لگا جس سے پہلے میری نظر نہیں دیکھ سکتی تھی اور این اسی وقت رابیہ نے ایک بند دروازہ کھول کے میری زندگی میں دوبارہ قدم رکھا تو فوزیہ خود بخود آؤٹ ہو گئی آج سے پہلے بھی محسین نے رابیہ کو اسی طرح بڑی بہن سمجھا تھا جیسے وہ زندگی میں مریم کو سمجھتا تھا لیکن اچانک اس نے رابیہ کو باجی کہنا شروع کر دیا تھا میری بات پر وہ چونکا ایک لمحے کے لیے اس کا چیرہ متغیر ہوا پھر وہ مسکرانے لگا یہ سب کچھ رابیہ نے بھی دیکھا اور نوٹ کیا اور بین خیفت محسوس کی ان کے لیے ہم سب بچے ہیں بچے نادان بھی ہوتے ہیں میں نے بات چاری رکھی سرکرش اور نافرمان بگر بڑے انکل ردوی جیسے حقیقت پسند اور معقول ہوں تو عمر کے ان تقاضوں کو سمجھتے ہوئے سب معاف بھی کر دیتے ہیں وہ یہ نہیں سمجھے کہ یہ کوئی چکر ہے اور تم نے مجھے بیجا ہے جاسوس بنا کے کیسی باتیں کر دیو انکل ردوی مجھے اور موسین کو پیدائش کے وقت سے جانتے ہیں میں نے کہا وہ کبھی یقین نہیں کر سکتے کہ ہم ان کو بھی دشمنوں میں شامل کر سکتے ہیں ان سے ہمارا اختلاف ہو سکتا ہے وہ ہم کو مجرم سمجھ کر ہتکڑی بھی لگا سکتے ہیں لیکن یہ بات نہیں بول سکتے کہ ہم ان کے بچے ہیں وہ اپنے بیٹے کے خلاف بھی قانون کے معاملے میں ریائت نہیں کریں گے جو دکھ ان کو ہوگا وہ اپنی جگہ ہے دکھ ان کو اب بھی بہت ہوگا جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس سے اپنے لیے مشکلات میں اضافہ کرتے جا رہے ہیں اور وہ ہمارے لیے کچھ نہیں کر سکتے وہ بھی کم پریشان نہیں ہوں گے تم جاؤ گی انہیں تھوڑی سی تسکین ملے گی یہ احساس ہوگا کہ ان کے بچے اس گھر کو اب بھی اپنا گھر سمجھتے ہیں اور جب دنیا میں کہیں پناہ نہیں ملتی تو لوٹ آتے ہیں ان کے عمر کے آدمی کو یہ یقین بہت سارا دیتا ہے کہ اس کے بچے اسے برا نہیں سمجھتے اور اس کا احترام کرتے ہیں اور اس پر احتمال کرتے ہیں تم کو اپنی نالائکی کا احتراف کرنا مشکل تو ہوگا لیکن میرا خیال ہے کہ تم میں اتنی اخلاقی جورات ہے محسین بولا رہبے نے آج سایسے اقرار میں ساری لایا اسی وقت دروازے پر دھماکہ ہوا اور مرزا غالب وارد ہوئے اس کی حالت دے کر خم سب بے اختیار کھڑے ہو گئے اس کے کبڑے پھٹے ہوئے تھے اور اس کے چیرے پر بار پیٹ کے نشانات تھے